اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دانشمنٹیو میں آپ سب کو وہ شام دی آج کی سیڈیو میں ہم بات کریں گے ترکی کے بارے میں خاص طور پر ترکی کے فاج کے بارے میں لیکن ترکی ترکی بننے سے پہلے اٹومن ایمپائر کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی سلطنت عثمانیوں یہ سلطنت بہت سے برعظموں پر حکومت کرتی تھی اور اس نے بہت سارے بہت شادے لیکن جب یہ سلطنت ٹوٹی تو صرف اس کا کچھ حصہ رہ گیا جو آج کل ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا ترکی کا دارالکومت انکرام ہے جن اس سنبھول کے بعد ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے ترکی کے پریزیڈنٹ ریکپتیب ارتگان دوزارتین سے میں سلسل الیکشن جیتے آ رہے ہیں اور ترکی کی فوج کی کمانڈ جنرل یاسر گولر کے ہاتھ میں ہے ترکی اپنے ڈیفنس بجٹ پر انیس بلین ڈالرز خرش کرتا ہے ترکی کی عوام کے کل تعداد اکاسی کروڑ پچیس لاکھ سات ہزار دو سو انچاس ہے ترکی کی ملٹری پرسنل کے تعداد سات لاکھ پینتیس ہزار ہے جن میں سے ایکٹیو ملٹری پرسنل تین لاکھ پچپن ہزار اور جن کھنر ریزرف کے تعداد تین لاکھ اسی ہزار ہیں اب باری آتی ہے ترکی کی لینڈ فورسز کی ترکی کی ٹینکس کی ٹوٹل تعداد دوزار چیسو بائیس ہے اس کے پاس آرمڈ فائٹنگ نیکلز آٹھ ہزار سات سو ستتر اور سیل پوپلڈ آرٹریلری کی تعداد بارہ سو اٹھتہ ہے اس کے علاوہ اس کے پاس بارہ سو ساٹھ روڈ آرٹریلری اور تقریباً چاسو اٹھتیس راکٹ ہنچرز ہیں اب باری آتی ہے ترکی کی ائر فورس کی ترکی کی ائر فورسز کی ٹوٹل سٹرنگ ایک ہزار پچپن ہے جس میں سے دو سو چھے اس کے پاس پائٹرز ہیں اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے لیے اس کے پاس اسی جاز موجود ہیں اس کے پاس پرینرز کی تعداد دو سو چھتر اور ہیلیکپٹرز کی تعداد چار سو ستانوی ہیں جن میں سے سو اٹیک ہیلیکپٹرز ہیں اب باری آتی ہے ترکی کی نیوی کے ترکی کی نیوی میں سولان فریگٹس دس کورویٹس بارہ سب مرینز اور پینتیس پیٹرول شپس اور گیارہ مائن وارپیر شپس شامل ہیں اس کے علاوہ ترکی کی پر دوزار دیس کے اندر بہت ساری پبنیاں ختم ہوئیں ان کے بعد ترکی اوٹ بھی مضبوط ہو جائے گا دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے کو لائک ضرور کریے گا اللہ حافظ